اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان مولا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ اور آج کے میں ریل پاکستانی ایک پروفیشنل سیول سرونٹ ہے اور جب میں نے پروفیشنل سیول سرونٹ کی بات کی ہے تو آپ یقین مانیں انہوں نے صحیح معینوں میں پاکستان کی خدمت جس سرونٹ بن کے کی ہے چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ ہمارے لوگوں کی ہو وہ جہاں بھی جدہ بھی ان کی پوسٹنگ رہی ہے ان کی کوشش اور ان کا جذبہ یہی تھا کہ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آسانی اور کام کیا جا سکے وہ چاہے وہ یہاں کے ڈی سی ساؤت بھی رہے جکے تو وہاں پہ بھی ان کی کوشش تھی انہوں نے میراتون کا آغاز کیا بلو جیکٹ کے نام سے ایک پروڈیکٹ تھا اس کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو اویرنس دی جا سکے کہ بھائی آپ کچھرا نہ پھیکیں تو ان کی جہاں جہاں جدہ جدہ ان کی جو ہے پوسٹنگ رہی کوشش بہرحال یہی رہی کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کی خدمات ہی کی بنا پر اب جہاں یہ وارٹر بورٹ ان سیورج کے مینجنگ ڈیریکٹر بھی ہیں اور ان کا اب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ کراچی والوں کے لیے آسانی کی جا سکے ان کو پانی مہیا کیا جا سکے سافت پانی مہیا کیا جا سکے تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون این اونلی سید سلاہ الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی ناظرین آج کے ہمارے ریل پاکستانی سید سلاہ الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہیں ویلکم کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ آپ کا بہت شکریہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا ہمیشہ سے بڑا ایک جذبہ رہا ہے کراچی والوں کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آپ کو موقع دیا کہ آپ کو اس جگہ پہ آپ کو پوسٹنگ آپ کی ہو گئی تو کراچی والوں کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ایس بینگا ایم ڈی آف دس ڈپارٹمنٹ کیا ایسی چیزیں ہیں پائپ لائن میں تاکہ اسی جو پائپ لائن کی بات کی کہ آنے والے دنوں میں کراچی کو جو مسائل ہیں وہ پانی کی حوالے سے یا دیگر ہیں وہ حل ہو جائیں گے بہت شکریہ دیکھیں کراچی میں پانی کا ایک بہت درینہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں عبادی میں اگر ہم کہیں کہ بیس میلین سے زیادہ تو کسی نہ کسی فارم میں ہے ہی اگر ہم اس کی حساب سے یہاں کی ڈیمینڈ نکالیں تو تقریباً بارہ سو میلین گیلنز بنتی ہے جبکہ ہم ٹوٹل جو پانی یہاں سپلائے کر رہے ہیں وہ تقریباً چھے سو میلین گیلنز ہیں تو پانی کی ایک شوٹیج ہے ڈیمینڈ اور سپلائے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی بلک وارٹر کے پروجیٹس لے کر آنے ہیں جو آنے والے وقتوں میں اور دوسرے ورلڈ بینک کے تعاون سے KWNSB میں ریفارمز آنے تھے اور اس کی وجہ سے اس کی جو پہلی کری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹاپ مینجمنٹ کارپریٹ پیٹرن پر چلائی جائے تو اس میں ابھی ہمیں الحمدللہ ایک پروسس کے بعد چیف ایگزیکیٹیو آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر تائنات ہو گئے ہیں KWNSB میں اس کے علاوہ باقی ریفارم مینجرز بھی آئیں گے جب وہ آ جائیں گے تو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر اس ادارے کو چلائے جائے گا جس میں اس کی پروفیشنل ٹریننگ بھی کی جائے گی اس کے بعد جہاں ہمارے پروجیکٹس جس طرح لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کراچی کے انفرسٹرکچر بہت پرانا ہو چکا ہے تو ان کی انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے لیے بقاعدہ پلاننگ ہونی ہے اس کے اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کو گاہے بگاہے طریقے سے طریقے سے آپ نے چینج کرنا ہے اچھا آپ نے ورلڈ بینک کی بات کی کیونکہ آپ کا بھی ورلڈ بینک سے بھی کافی پرانا تعلق رہا ہے آپ پروجیکٹ ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ میں سمجھتی میرے لئے بڑا امپورٹن سوال ہے کہ جب ہم ان اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں ٹرسٹ فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ کونسا آفیسر ہے کونسا دیپارٹمنٹ ہے کیونکہ جتنا ٹرسٹ لیول اچھا ہوگا اسی طرح سے جو یہ پروجیکٹس سے بھی ہم جاننا چاہیں گے پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کراچی میں ایک خاص توجہ ہے ورلڈ بینک کی اور انفرچنٹلی آپ نے دیکھا پچھلے سال پاکستان بھر میں جس طرح فلڈ آئے اور بارشیں ہوئیں تو اس کے بعد ورلڈ بینک نے ایک خطیر رقم جو ہے نہ صرف سندھ کے لئے بلکہ پورے پاکستان کے لئے بھی مختص کی کراچی میں ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی وارٹر ان سیویج سرویسز امپویمنٹ پروجیکٹ جس کا میں دو سال پروجیکٹ ڈیریکٹر رہا وہ انہوں نے لانچ کیا یہ وان پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی کا ایک لون ہے اور جو انویسمنٹ آگے دس سال میں آنی ہے دیکھئے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کی وہ کامپیٹنس ہو اور آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو تو ظاہر ہے آپ اس پروجیکٹ کو آگے لیسا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی پوری ایک ٹیم بلڈنگ ہو اور اس کے بعد وہ ٹیم کمیٹڈ ہو اور میرے خیال میں ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا اس میں اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کراچی میں سکشن ان جیٹنگ ٹرکس آپ کو روڈ پہ بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پہ کہیں پہ سیوریج کا سپیلیج ہو گیا ہو تو وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو بڑے پیمانے پر دھابے جی سے پائپ لائنز آ رہی ہیں وہ بریک ہو جاتی تھی برسٹ ہو جاتی تھی ان کو ریپلیس کر رہے ہیں ہمارا سیوریج سسٹم بہت سیدھا ہو گیا تھا ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت اس کے علاوہ ہماری کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں تھی جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ دوہزار پانچ چھے میں جائکہ کے تعاون سے ہوئی تھی لیکن اس پروجیکٹ میں ہم ایک ماسٹر پلاننگ کرنے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ تا دوہزار پچاس تک ہمارا ایک ماسٹر پلاننگ واتر ان سینٹیشن کا ماسٹر پلانن ڈیولپ ہوگا اسی پروجیکٹ کے بدولت اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سے ہمارے جو انسٹیوشنل یعنی KWNSB کے اندر نہ صرف جو ہمارے کامپیٹنٹ انجینئرز بھرتی ہوں گے بلکہ جو ہماری خواتین ہیں ان کی نمائندگی کو بھی بہت برت تک بڑھایا جائے گا ہم جو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو بیس فیصد نمائندگی خواتین کی ہو اور ینگ انجینئرز آئیں اور اس کو ہم انشاءاللہ ایک نئے بیمانے پہ دیں آپ نے کراچی والوں کے لیے دیگر کام بھی کیا بلو جیکٹ کیا آپ نے بات کی کیونکہ ہم بھی اس ٹیم کا اس سے رہ چکے تھے یہ بتائیں کراچی والوں کا اب تھوڑا سب پیچھے جلے جائیں گے کراچی والوں کا میشہ سے ہی مسئلہ رہا ہے کہ کچھرا ہے تو کچھرا کہاں پھینکیں کیا کریں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ان کو ویرنیس دینا تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اتنے مسائل ہیں اتنے مسائل اس میں کچھرا بھی سب سے بڑا مسئلہ رہ چکا ہے تو ایسی کیا سوچتی کیا تھوٹ تھی کہ آپ نے بلو جیکٹ کو ایک نام دیا پھر آپ گلی گلی محلے گئے کلفٹن گئے دیگر علاقوں میں گئے آپ کے پاس اور بھی جو ہے دیگر چیزیں بھی تھی جس کو دیکھنا تھا لیکن آپ نے اس طرف فوکس کیا تو بڑا کامیاب رات تھا اس چیز کو رکھتے ہوئے تو وہ کیا سوچتی اس کے پیچھے آپ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اویرنیس ایک سب سے پڑ پہلا ایک میں سمجھتا ہوں سٹیپ ہے دوسرا اسیمیلیشن ہے اور تیسرا اس کے اوپر ایکشن ہے دیکھئے یہ تین سٹیپس آپ کو ضرور لینے ہر جگہ پر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کوئی ارادہ کروں تو میں تنہے تنہا ہی سارے کام کر سکتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا ٹیم کا پھر دوسرے عوام کی وہ سپورٹ کہ جی ٹھیک ہے ہم کریں ہم سپورٹ کریں اور پھر نہ صرف سپورٹ کریں دیکھیں دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریول کریں اور کیونکہ میں خوشیز بات کیا کہ آپ نے بھی اس میں شانہ بشانہ حصہ لیا اور ہم نے ہم نے یہ پیغام گلی گلی پہنچایا دیکھیں یہ وجہ اسی کی یہ تھی کہ جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی اگر گلی محلوں میں اسی طرح خیال رکھیں لٹرنگ نہیں کریں گے تو این ممکن ہے کہ ہمارے تمام گلی محلے اسی طرح صاف نظر آئیں جو چوبیس گھنٹے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو لہٰذا یہی کام میں KWSB کے اندر بھی کیا ہے ہم نے کوشش اب کیا کہ ہم ایک سٹیٹ آب ڈی آرٹ کمکلین مینجمنٹ سسٹم لے کر آ رہے ہیں دیکھیں پانی کی تو ہمارے شوٹیج ہے لیکن سیورج کے معاملے میں ہم کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو بریوز زمان نہیں کرا دے سکتے تو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے لیکن اب سیورج کو کچھرہ کلاغ کرتا ہے پھر آپ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہمیں بندہ بھی نیچے مطلب اتارنا پڑتا ہے اس بندے کی اپنی سیفٹی کی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو کتنے حیزرڈز ہیں جو کہ اس کچھرے سے بھی آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے توجسط سے اور آپ کے چینل کے توجسط سے ہمارے سٹیٹ ٹیلیویزن کے توجسط سے میں کہنا چاہوں گا عوام الناس سے ناظرین سے کہ جی دیکھیں کچھرہ جو ہے اس کو اگر آپ کچھرہ کونڈی میں ڈالیں گے تو یہ وہیں بہتر ہے کیونکہ اگر یہ کہیں چلتا ہوا آپ کی نالیوں میں آپ کے سیورج کے منہولز میں آ گیا تو اور یہ جذبہ ہی اصل میں آپ کو اسی لیے اس طرف کھیجتا ہے کہ ایونچولی آپ کا محولہ آپ کا گھر آپ کا شہر آنے والے لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ ہوسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ اچھا لگے اچھے سلاودی سب بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ بڑے زبردست سپورچ مین بھی ہاکی بھی کھیلتے رہے ہیں ٹیبل تینس ہو گیا کرکٹ ہو گیا اور بڑے اپنی جب کارٹڈ کالج میں تھے وہاں پہ بھی بڑے آپ بہت ہی فرنٹ پہ رہ کے کھیلتے تھے پھر آپ جب این ایڈی یونیورسٹی میں گئے تو بھی کھیلتے ہیں اور ابھی بھی کھیلتے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اوویسی بات ہے یہ اتنی اہم ذمہ داری ہیں یہاں پر بھی ہوتی ہیں کھیلنے سے بھی آپ کا تعلق ہے اور یہ نہیں کہ کلب لیول تک آپ نے کھیلا بھی ہے تو وہ شوق ابھی بھی آپ نے کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ جب ہم کام کرتے ہیں چاہے ہمارا آفیس ورک ہو یہ ہماری لیے ہماری لیے ہماری mental physical health کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کی صحت پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے بہت شکریہ جی سپورٹس it runs into my veins and into my blood اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھئے میں لوگ کہتے ہیں born sportsman تو I used to play hockey cricket squash میں اس وقت squash تو بھی بھی کھیل رہا ہوں ہاں ہاں پاکستان ویٹرین کے ساتھ کھیل رہا ہوں اسلاح الدین صاحب ہم اکثر اوقات ہمارے میچز ہوتے رہتے ہیں اس کے اندبی کھیلتے رہتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ابھی جو سیکیٹری ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم نے کراچی ہاکی اسیوسیشن کے لیے کافی کچھ کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ابھی پاکستان ہاکی اس وقت لازٹ ٹائم جب یہ ملیشیا جاری تھی ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے تو آئی ہوسٹیڈ ہم ہوسٹیڈ دی انٹائی ٹیم اور میں نے ان کا تھوڑا سا کوشش کی کہ خوصلہ بڑھاؤں اور ینگ لوگ ہیں ہمارے اور میں ایک بات بتاؤں ہمارے جتنے نوجوان ہیں ہمارے چاہے وہ ہاکی کے ہوں چاہے وہ کرکٹ کے ہوں یا کسی اور سپورٹ سے تعلق رکھتے ہو سکوش کے ان کے اندر بھرپور جذبہ ہے ٹیلنٹ ہے محنت کر کے دکھانے کا جذبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی صرف ہمیں ضرورت ہے تھوڑا سا ان کے اوپر دیتے گا دادے شفقت رکھنے کی ہمیں اپنی الوکیشنز کرنی ہوں گی ہمیں اپنے دیپارٹمنٹس کو ریوائیز کرنا ہوگا اور کچھ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹس نہ ریچیو کر سکیں میں آپ کو چھوٹی سی بار بتاؤ صرف کراچی کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے ہاکی کے اندر اور جو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو پروفیشنل انداز میں میں نے کیونکہ ہم انفرچنیٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر بعد میں کوئی نوکریاں کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو پھر نوکریوں کی وجہ سے اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنا کام کر سکیں میں نے تین گھنٹے پیٹس کرتے ہیں اچھا جو بندہ صبح پیٹس کر رہا تو اس کو پھر اپنے غم روزگار کی فکر نہیں ہے اس کو پھر پتہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے پیسے آرہے ہیں تو سیرسلی یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میں بھی فیل کرتی ہوں کہ ہمارے ہم بہت ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنگ جائے کہاں جب ریسورس نہ ہوگا جو اپنے سپورٹس میں جائے گا یا چیزوں میں جائے گا تو بہتر اپنے کسی بھی فیل میں رہتے ہوئے چاہے میڈیا ہو آپ کی جانب سے تو بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے تو ماراتھون کے حوالے سے بتائیں کیونکہ ابھی بھی ہر سال ایک سال کے بعد ماراتھون ہوتی ہے اس کا احتمام کیا جاتا ہے جی بالکل ہم نے پہلی ماراتھون جو ہے وہ 2019 میں کی اور اس وقت ہمارے کمیشنر سے افتخار شالوانی صاحب اور انہوں نے ہم سے کہا کہ سلاہ ادین ماراتھون اور پھر انہوں نے اس ان اس سسٹنٹ کمیشنر اسلامباد میں کرائی تھی اور کراچی میں تو 26 سال بعد پہلے ایک ہوتی تھی اور اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پہ بھی نہیں اچھا اس چیز سے بھی آپ اندازہ کریں کہ کراچی لمبے عرصے کے لئے سوال کرنے والی تھی لوگ کہتے تھے اتنے سارے لوگ اکھٹے ہو جائیں گے سیکیورٹی تھی ریئیٹ ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں اپنے افاج پاکستان کو جنہوں نے آگے بڑھ کے نہ صرف ہماری اس کال پہ انہوں نے کہا ہم آپ کو گراؤن دیتے ہیں ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیتے ہیں ہم پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جل کے آگے بڑھ کے بلکہ انہوں نے تمام جگہوں پہ سیکیورٹی فراہم کی اور وہ ایسا ٹائم تھا جس وقت ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے بھی فل سپورٹ آئی اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو ضرور کنڈٹ کریں اور پھر میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا مہین خان صاحب کا بھی کیونکہ مہین خان صاحب نے اپنا سٹیڈیم حاضر کیا اور انہوں نے کہا کہ لیٹس آئی سٹارٹ لیا اور سب لوگوں نے دیکھا اور وہ پہلی دفعہ خانڈ ہوئی اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیئر ہی کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پھر کوویٹ آگیا کوویٹ کی وجہ سے نہیں اس کے بعد دو اس کے ایڈیشن اور ہوئے جو بھی پریزنٹ کمیشنر کراچی ہیں بہت انٹیلیجن بھی ہیں اور کام بھی بڑا اچھا جاتے ایک بال میمن صاحب اور انہوں نے دو لگاتار بہت محنت کے ساتھ کچھ چیزیں تو لگن یہ اچھی چیز تھی ایک اچھا چیز تھا اور لڑکیاں اور خواتین جاتی ہیں محنت کے لئے چیز کو رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں سلام دین صاحب ماشاءاللہ سے دیکھیں نا آپ کی نیت ایسی تھی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پہ بھیجا جہا آپ سرف کر سکتے اللہ نے موقع دیا تو ایسی کیا چیز ہے جس کی طرف آپ کر کر کراچی والوں کے لئے توفے کے طور پر دینا جائے سب سے زیادہ پانی کے سلی اگر ہمارا جو سب سے بڑا خواب ہے کہ ہم بہتر سے بہتر سرویسز عوام کو دے سکیں اور اسی کے لئے میرا خیال ہے کہ ہمارا دیلی کا ٹونک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کی خدمت کر سکیں اب مجھے جو سب سے زیادہ اہم یہاں کراچی میں لگتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پانی مسئلہ کسی طرح سے حل کر دیجئے تو یا تو بلک پوٹر کے مسائل کو حل کریں جس طرح ہم نے بتایا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک وہ کام ہونے جا رہا ہے اگر یہ پانی آ جاتا ہے اور ہم یہ پائپ بھی لیٹ کر دیتے اچھا یہ this is a commitment for three years اچھا appointment یہاں چار سال کی ہے اچھا یہ بتائیں یہ تو اپنی طرف سے بتا رہے کہ ہم نے کرنا آپ لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زائیسی بات ہے ان لوگوں کے تعاون سے آپ جو کچھرے کی بہوادسی بات کر رہے تھے ان کا بھی رول important ہے بلکل ہے دیکھئے اس میں دو چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز کی طلب ہے جس کو آپ پرسپیکٹی سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ آئیں اس کو بقاعدہ اس کو بجائے اس آپ جو جنون طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اس طرف آئیں تو اب جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے اس بات مانیں کہ ہمیں پانی کی سہولت کیسے میسر ہوگی